میاں صاحب نے لرکارتے ہوئے کہا کہ حملہ کرو فائر کرو اور جو اس کا ایف آئی آر ہے نا اس کی وہ ہم رنیہ براتران پر کروا دیں گے یہ اپنے ملازموں سے اتنا گھٹیا سلوک کرتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اگر میرے ساتھ بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار میاں تارک ہی ہوگا اسلام علیکم پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کامران آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ فاش کرنے جا رہے ہیں جو آپ سنیں گے آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت پچھلے کئی دنوں سے اپنی سچائی اپنی اماندھاری کے دعوے کرتی نظر آئے اور گجرات کے سیاستدانوں کی کردار کشی کرتے ہوئے نظر آئے لیکن میں بات کروں گا آج سے کچھ مہینے پہلے رنیا ورادران اور میاں تارک کے درمیان جو معاملہ ہوا میاں تارک نے اس سارے کا سارا ملبع جو ہے وہ سپیکر پنجاب اسمولی کو ٹیک کیا کہ یہ سارا ان کے مشاورت سے ہیں پھر جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا اس کے مطابق ایف آئی آر درچ ہوئی ایف آئی آر کے مطابق ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لی جو مرکزی ملزمان تھے ان کو گرفتار کر لیا گا لیکن میاں تارک محمود نے کہا مجھ پر حملہ ہوا میرے گن مینوں کو ان پر فائر کیے کہ آج آپ کو اس حقیقت سے بھی روشناس کروائیں گے کہ گن مین کو کس نے مارا وہ گن مین میرے ساتھ موجود ہے محمد عاصف اس پر گولیاں کس نے چلائیں سیاسی لوگ جو ہیں مفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے اکثر نظر آتے ہیں لیکن کوئی سیاستدان اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے اس سر تک بھی جا سکتا ہے ایسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملیں گے اور میں یہ آپ کی موجودگی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ چودری پرویز لائی ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے بیٹے جو بسریکتدار لوگ ہیں یہ ہر روز ان کے ساتھ ہوتے ہیں میرے ساتھ کوئی بھی واقعہ ہوگا اس واقعہ کے ذمہ دار یہ ہوں گے ان کے گناہ محمد عاصف جو کہ سابق ایم پی اے میاں تارک محمود کا گنمنت تھا ان دنوں جب رنیا برادران اور میاں تارک محمود کے درمیان وہ جھگڑا ہوا ان سے حقیقت جانیں گے کہ وہ حقیقت کیا ہے السلام علیکم والیکم سلام آپ کا نام محمد عاصف عاصف آپ کہاں سے ہیں تحصیل دپالپور زلا اکھاڑا تحصیل دپالپور زلا اکھاڑا آپ میاں تارک محمود صاحب کے پاس وہ کتنا ار صاحب نے ملازمت کی میں نے اکتیس مارچ کو جوائن کی تھی اور اٹھائیس سپٹمبر بیچ میں جو ہے یا دو ماہ میں بیڈریسٹ تھی اس کے بعد میں نے جو ہے اکتتام پذیر کر دی وہاں سے وہاں سے اکتتام پذیر کر دی جس دن یہ وکوہ ہوا جھگڑا ہوا جھگڑا ہوا جھگڑا اس دن آپ کہاں کیا ان کے ساتھ تھے جی بلکل میں ساتھ تھا میرے ساتھ میاں صاحب تھے اور نائم شہزار ڈرائور ایک ہی گاڑی میں تھے ایک ہی گاڑی میں تھے ہم اور اس کے علاوہ پانچ چھے آدمی اور تھے ہمارے ساتھ یہ تقریباً یکم جولائی دوزار انیس تقریباً دن تین بجے ہم چک پنڈی پہنچے میاں صاحب کو اطلاع ملی کہ نومان رنیا سے اپنے ساتھیوں کے امرا چک پنڈی کی طرف آ رہا ہے میاں صاحب نے مجھے اپنا سمان دیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میری گاڑی میں رکھ دو تو پاس ہی گاڑی تھی وہ میں نے چیزیں لے کر گاڑی میں رکھ دیں میاں صاحب ہمیں لے کر چک پنڈی مین سڑک پر چلے گئے سڑھ تین بجے کا ٹائم تھا رنیا کی طرف سے ایک کار آ رہی تھی چک پنڈی کی طرف میاں صاحب نے اپنے ڈرائور نعیم شہزاد کو کہا کہ اسو رکو نعیم شہزاد نے گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن گاڑی وہاں پہ نہ رکھی میاں صاحب نے لرکارتے ہوئے کہا کہ اس پر حملہ کرو اس نے میاں صاحب نے جو ہے نا وہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیا میں دکھا کہ آصب کو فائر کرو اور اس کے ساتھ ہی محمد مزر کو کہ جو یہ فائر کرو اور جو اس کا ایف آئی آر ہے نا اس کی وہ ہم رنیا براتران پر کروا دیں گے لہٰذا جو میں دکھا تھے اس نے فائر کیا تیس بور سے جو میرے دائیں ٹانگ پہ لگا اور اس کے علاوہ جب اس نے دوسرے نے میاں محمد مزر نے فائر کیا وہ مجھے لٹ سائیڈ پہ لگا جب میں ہسپیٹل پہنچا بیوش تھا تو اس وقت میں ہسپیٹل پہنچا بعد میں مجھے پتا چلا کہ میاں نے جو اینا وہ رنیا براتران کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دیا ہے جو کہ بالکل غلط کیا اس نے اس کے بعد وقوے کے بعد میاں صاحب نے مجھے بھی دو دفعہ مروانے کی کوشش کیا ہے تاکہ کیس جو ہے وہ تین سو چوبیس کنورٹ تین سو دو رنیا خلاف ہو جائے اس کے علاوہ مجھے کافی اس نے پریش رائز کیا ہے کہ جو بیان ہے وہ آپ نے میرے ساتھ ہی دینے ہیں میرے خلاف بیان نہیں دینے ہیں میری جان کو خطرہ ہے نمان کیا وہی رکا یہ چلا گیا تھا پھر وہاں بات میں کیا ہوا نمان اپنی گاڑی پہ چلا گیا تھا میاں صاحب نے اپنے جو دوست تھے ان کو کہا میندی کو کہ اس کو فائر کرو اور مزر کو انہوں نے مجھ پہ فائر کیے ہیں نہ کہ رنیاں والوں نے کیے آپ کا کہنا ہے کہ آپ پر جو فائرنگ ہوئی وہ رنیاں برادران کی طرف سے نہیں نہیں ہوئی کس کے حکم پر فائر ہوا میاں تارک محمود کے اگر اللہ نہ کرے میرے ساتھ اب یا کبھی اور بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار میاں تارک ہی ہوگا اس سے پہلے میں نے پلیس والوں کو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی تھی البتہ پلیس والوں دو سادہ کاغذ پر مجھ سے سنگنیچر اور انگوٹھا لازمی کروایا تھا اور میاں صاحب پانچھے دفعہ کے ایم پی ہیں باہصر شخص ہیں مجھے جو ہے نا ان سے خطرہ ہے اکورٹ سے میں نے کنٹیکٹ کیا اکورٹ نے کہا کہ ہم آپ کو تحفظ کریں گے وہ آج میں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے میاں صاحب کے ساتھ ایک گنمین تھا اس کا نام تھا عبد الرعوف اس کو بھی ایسے ہی کیا اس کو زہر دیا گیا بعد میں داکٹر سے میڈیکل رپورٹ کے لیے انہوں نے پریشر ڈالا کہ یہ قتل کی جو ہے نا وہ ایف آئی آر دو ہمیں ہم نے ردنیا برادران کے خلاف یہ ایف آئی آر کرانی ہے یہ اپنے ملازموں سے اتنا گھٹیا سلوک کرتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اگر اللہ نہ کرے میرے ساتھ اب یا کبھی اور بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار میاں تارک ہی ہوگا انشاءاللہ یہی سچائی تھی یہ تھی وہ ساری کہانی جو انہوں نے بتائی کہ میہا تارک محمود کے حکم پر دو لوگ جو ان کے ساتھ اسی کافلے میں موجود تھے ان دونوں نے میری دونوں ٹانگوں پر فائر کیے یہ وہ مصوف میہا تارک محمود ایم پی ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ دنوں سے اور کافی دنوں سے ایک رٹ لگائی ہوئی تھی کہ جو میں چھے مرتبہ ممبر اسمبلی بنا ہوں ایم پی یہاں سے منتخب ہوا ہوں مجھے انصاف نہیں مل رہا تو عام آدمی کو انصاف کیسے ملے